حسینہ موین اسی ورس کی عمر میں انتقال کر گئی حسینہ موین لہور جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی ان کا انتقال اچانک دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے وہاں مرہومہ کچھ عرصے سے بریسٹ کینسر میں مبتل آتی لیکن چپا تب کچھ دنوں پہلے ان سے ملنے کا بھی تفاق ہوتا لیکن شی واس آلویز سو فول آف لائف اور وہ کافی زیادہ ایکٹیو کی تھی تو ان کو دیکھے کبھی ایسا کوئی لبتا ہی نہیں تھا بلکل جی ان فیکٹ جینوری میں میری بھی ایک بڑی طویل نشست رہی ان کے ساتھ اور چوز آلویز سو فول آف لائف اور لافٹر لیکن یقین نہیں آتا کہ اچانک آت سب جب ان کے انتقال کی خبر ملی بیروز سبزواری صاحب ہمارے ساتھ سوکت موجود ہیں ان سے سوالے سے ان کی بھی کچھ کمنٹز جاننا چاہیں گے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے صبح بخیر ایک صبح سویرے یہ خبر ملی ہے اور اس خبر نے ہر شخص کو پاکستان سے پاکستان میں جس شخص نے ٹیلی ویژن سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھتا ہے اس کو اس خبر نے رنجیدہ کر دیا ہے آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے جی اسلام علیکم بہت دکھ اور بڑا غم ہے حسین آپا کی جدائی کا اور حسین آپا ایک بہت زبردست خاتون تھی وہ اب سے تقریبا کوئی بیس برس پہلے کینسر سے بھی نبرازمہ تھی اور اس کو انہوں نے شکست دی تھی چاہر ہے ہمارا بہت گہرا تعلق تھا ٹیلیویزن پی ٹی وی کے حوالے سے ڈراموں کے حوالے سے لیکن نہائیتی نفیس ہاتھون تھی بہت سوفٹ اور کیا زبردست پلی رائٹ تھا ان کا کیا زبردست میں کیا بتاؤ صبح صبح مجھے جب میں اٹھاؤ تو آپ کے ایسے کال آئی بھی تھی اور مجھے تو بتا ہی نہیں تھا بس اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور وہ ان جیسے بڑے چھچے ہمارے رائٹرز موجود ہیں ابھی بھی لیکن جو حسینہ کا کمال تھا وہ بڑا زبردست تھا تقریباً چار دھائیاں انہوں نے راج کیا پی ٹی وی کے دراموں میں بلکہ اور بیروسہ پتہ نہ صرف پاکستان نے بلکہ سرط پار پیجن کے درامے بہت زیادہ مقبول تھے آپ کو ایک نام تو آپ کے گھر والوں نے دیا لیکن ایک نام آپ کو دیا حسینہ مہین صاحبہ کے درامے تنہائیاں نے بھی جس سے بہت سے لوگ ابھی بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں آپ کا تو بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ آپ کو تو کریئر کے آغاز ان کے درامے سے ہوا کوئی شک نہیں اور میں ہمیشہ ان سے مثلا میں شاید بہت سے قائلین کو پتا نہ ہوں کہ حسینہ آپا نے شادی نہیں کی تھی تو میں ہمیشہ حسینہ آپا کو چھیڑتا تھا اب تک یعنی اور مجھے یہی کہتی تھی کیا ہوگی ہے محروض تمہیں میں کہاں نہیں آپا بس کیا بتائیں آپ سے بہت سی یادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کریں ان کے درجات اور وہ بہت ہی نفیس خاتون تھی یعنی ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے بیٹھنا اٹھنا بات کرنا اور کبھی میں نے امپرومنٹ ہوتی تھی اسی طرح ہوتا ہے اور وہ بس کیا بات تھی بڑا ٹالرز تھا بلکل بلکل بہت روز بھائی اور آپ کی آواز سے لگ رہا ہے وہ تاثر جو ہر ایک شخص کے سکت دل میں ہے ہر ایک شخص جو حسینہ آپا کے نام سے واقع تھا آج رنجیدہ ہے اور آزردہ ایک بہت بڑا نام ہم سے جدا ہوا بہت شکریہ جی بہت روز سبزواری صاحب ہمارے ساتھ سکت دودھ تھے اور حسینہ آپا نے بڑے بڑے ڈرامے دقلی کیے جیسے ایک کا ذکر آپ نے کیا تنہیاں انکہی دھوپ کنارے انکل عرفی یہ وہ ڈرامے ہیں وہ نام ہیں جس سے میرا خالق میں کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جو اس کیلئے نام نئے ہو ہر شخص نے یہ ڈرامے نہ صرف دیکھے ہوئے ہیں بلکہ بینج ووچ کیے ہوئے ہیں بلکل بلکل شفاہت یہ وہ تمام درامے ہیں جو کہ ہم اب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بینج ووچ کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا بھی کام ہوتا تھا ایسے بھی خوبصورت ڈراماز لکھے جاتے تھے اور واقعی مطلب حسینہ اوہن آپ کا ڈراما انکہی تنہائیاں کسی بھی عرق آپ ان کا ڈراما لے لیں اور آپ آج کے ٹائم میں بھی وہ دیکھ لیں تو ان کی سٹوری ایسا لگے گا سب سے بیسٹ انہی کی سٹوری اور لگے گا وقت کے قریب جو ہے وہ انہی کی ہی کہانی ٹائم میں اللے کے ساتھ میں آگے لونوں پیدش وinsi کرنا رائم آنگ interesant �ا exactly ٹائمہ ک Burgberry یا اتلا کی لیو بچہ کرنے کے بجائب الباما انستاد فور این نویز سپیلزوگ او دا این ریسی ناحتی سنی ورلد سپارن انستاد فور این نوستین زبین ریس ناحتی سنی ورلد سپارن